سٹوڈنٹس ہم پڑھیں گے نکل کیڈمیم سیل کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں نکل کیڈمیم سیل کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈری سیل آ جائے گا یہاں پر ہم لکھیں گے کہ یہ کیا ہے یہ ایک سیکنڈری سیل ہے یعنی کہ سیکنڈری سیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ریچارج کر سکتے ہیں اس لئے ہم اسے کہیں گے سیکنڈری سیل تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے secondary cell مطلب یہ rechargeable ہے اس کو ہم recharge کر سکتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ہم nickel cadmium cell ہمارے پاس کس طرح کے cell ہوتے ہیں یہ basically ہم portable computers یا جو different tools میں جو ہمارے پاس use ہوتے ہیں جو batteries use ہوتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں اسی طرح جو emergency lights ہوتے ہیں even UPS وغیرہ میں بھی کچھ ہمارے پاس اس طرح کے models آ جاتے ہیں جن میں cells یا batteries use ہوتے ہیں تو وہ nickel cadmium batteries یا cells بھی ہم use کرتے ہیں اس طرح سے یہ nickel cadmium cell ہمارے پاس آ گیا جس طرح اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے یہ 1.2 volts کی ہمیں voltage provide کرتا ہے جو voltage یہ provide کرتا ہے وہ کہتے ہیں 1.2 volts کی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 1.2 volts ہیں یہ ایکچیلی اس کی جو ہے maximum یا ہم کہتے ہیں average ہے اس کی اس کی ہم کہتے ہیں یہ average ہے unlike ہم اگر بات کریں alkaline batteries کے جس طرح ہم نے بات کی silver oxide batteries کے بات کی ہم نے کہا وہ 1.5 تک دیتی ہیں لیکن 1.5 ان کی maximum ہوتی ہے ان کی average نہیں ہوتی ہے اس کی 1.2 volts جو ہے وہ اس کی average آ جاتی ہے کہ یہ دیتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک efficient ہوتی ہے اور اس کی discharging ہم دیکھتے ہیں کہ slower ہوتی ہے as compared to ہم alkaline batteries کے بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس تھوڑی efficient آ جاتی ہے اس کی یہاں پر construction دیکھیں گے یہ پہلے construction دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے اس کے اندر reactions کیا ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کا construction دیکھنے کیلئے اس کو cut کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کیا چیز کس طرح سے arranged ہوتی ہے یہ ہمارے پاس اس کی diagram آ گئی ہے اس diagram میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے بہت ساری layers ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے دیکھیں یہ تو ہمارے پاس battery آ گئی اب battery میں ہم different چیزیں دیکھ لیتے ہیں first of all تو یہ کہ outer most اس کے ہے وہ ایک cylinder سا یا ہم کہتے ہیں can سا ہے اور یہ کس کا steel کا can ہوتا ہے یا metallic can ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں steel کا ہم basically usually ہم steel کا can use کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ jelly roll کی طرح یہ ہمارے پاس swiss roll ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی طرح ہمارے پاس اس کے اندر layers اور layers اور layers آ رہی ہیں ٹھیک ہے بہت سارے layers ہم اس طرح سے نصر آ رہی ہیں بالکل پیج کی طرح ان کو press کر کے ہم اس کو electrodes کو لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے اب electrodes موجود ہیں پھر separators موجود ہیں کس طرح سے موجود ہیں یہ دیکھئے کہ separator ہے پھر اس کے بعد کیا ہے negative electrode negative electrode ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس case میں اس case میں ہمارے پاس negative electrode cadmium ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں بھر ہم دیکھ لیتے ہیں positive electrode اب دیکھیں پھر separator آ گیا بیچ میں separator ہم نے کہتا ہے یہ ions یہ charges conduct کرتا ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ electrodes کو separate کرتا ہے efficient separation ہونی چاہیے تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ electrodes اگر آپس میں ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر contact میں آئے تو short circuit بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے efficient separators use کیا ہوتے ہیں then positive electrode again موجود ہے positive electrode موجود ہے یعنی کہ negative تھا پھر separator پھر positive electrode positive electrode ہمارے پاس کیا ہوتا ہے positive electrode ہمارے پاس آجاتا ہے nickel oxide hydroxide ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں nickel oxide hydroxide یہ ہمارے پاس positive electrode ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں yellow blue red اس کے ہمارے پاس موجود ہے yellow ہوگا blue ہوگا پھر yellow ہوگا red ہوگا پھر yellow ہوگا پھر blue ہوگا yellow ones کون سے ہیں separators blue ones کون سے ہیں negative electrodes اور red ones کون سے ہیں positive electrodes ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز ہم یہاں لکھنے وہ ہم یہ لکھیں گے کہ cadmium ہمارے پاس کیا ہے یہ negative electrode ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ anode ہے اور جو ہمارے پاس positive electrode ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس cathode ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا anode اور cathode اس طرح سے یہ بھی ہم نے mention کر دیئے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح یہ ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ ان کی لیئرز اور لیئرز آ رہے ہیں تو ان کو ہم jelly roll یا so this roll کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی دھرہا کے کیونکہ یہ آ جاتے ہیں بالکل اس طرح سے اور یہ ان کی efficiency کو بڑھا دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس وہ energy ہمیں اس طرح سے حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ یہ efficient ہوتے ہیں اور ان کی discharging ہم یہاں پر دیکھ لیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر ہمارے پاس دنسیل آ جاتی ہے جس کو ہم gasket بھی کہتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے پاس cover آ گیا اور win ball اور اس طرح سے تاکہ یہاں پر ہم cap ہوتے ہیں ہمارے پاس تاکہ ہم covered رکھیں اس کو ٹھیک ہے کوئی اس کی ہمارے پاس substances ہیں وہ باہر نہ نکل سے کہ ہم اس کو coverage رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اوپر پاس positive terminal آ گیا نیچے ہمارے پاس negative terminal موجود ہوتا ہے اچھا یہ insulating washer کے نام سے لگے washer بھی سیل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ insulating سیل ہے کہ یہ ہمارے پاس current ہے جو voltage پروائید ہو رہا ہے یہ باہر نکلے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم insulate کر رہے ہیں اس کو proper ہم insulate کر رکھتے ہیں اسی لوگ پر بھی سیل لگائی ہے پروپر کور کر رہے ہیں اور نیچے بھی ہم نے insulating سیل یوز کی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ سارا ہم نے discuss کر لیا اب آ جاتے ہیں ہم کے یہاں پر اس کے اندر reactions کیا ہو رہے تھے تو ہم first of all تو بات کریں گے ایسے کرتے ہیں ہم انوڈ کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر لکھا انوڈ انوڈ پہ ہم دیکھیں گے ہم نے تو وہ بھی discuss کرنا electrolyte کو تو ہم discuss کرنا گھول گئے electrolyte اس کے اندر کیا ہوتا ہے electrolyte کیا بارے مگر ہم study کریں electrolyte ہمارے پاس ایک strong alkali ہوتی ہے جس طرح سے یا ہمارے پاس potassium hydroxide ہوگا یا ہمارے پاس sodium hydroxide ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ alkali ہیں جو ہمارے پاس ہمیں کیا دیں گی hydroxyl ions دیں گی تو یہ hydroxyl ions ہیں کہ cadmium کے اندر پر اس کے ساتھ ساتھ ریکٹ کریں گے hydroxyl ions ریکٹ کریں گے ٹھیک ہے اور cadmium کیا کرے گا cadmium ہم دیکھتے ہیں کہ two electrons lose کر دے گا cadmium نے two electrons lose کر دی ہے اور اس ہم دیکھ cadmium کے پر یہاں پر two positive ائن آنا چاہیے لیکن basically two positive ائن نہیں آتا sorry charge نہیں آتا two positive ائن بن جانا چاہیے لیکن two positive ائن کس طرح سے آتا ہے کہ hydroxyl ions کے cadmium کے جو ہے ریکٹ کر جاتے ہیں اور ہمارے پاس cadmium hydroxyl آجتے ہیں اس طرح اس کو کہتے ہیں nickel oxide hydroxide کہتے ہیں اور اس پہ ہونا کی چاہیے اس پہ reduction ہونی چاہیے آر ایڈی لکھیں گے ہم reduction کے لئے یعنی کہ electrons gain ہونے چاہیے تو یہ two electrons lose کیے جا رہے یہاں پر gain کیے جائیں گے نکل oxide hydroxide یہ ہم نے یہاں پر لکھا ساتھ میں کیا ہوگا کہ water لکھیں گے H2O ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم کیا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دو electrons lose کیے گئے تھے یہ بھی ہم یہاں پر لکھ دیں گے ٹھیک نا تو اس کے لحاظ سے ہمارے پاس نکل hydroxide بن جائے گا نکل کے لئے NIOH hole twice اوکسجن تھوڑا چھوٹا لگ رہے تو ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں یہاں پہ او چھوڑ twice پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس بن رہی ہے hydroxyl ions بن رہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ان دونوں equations کو balance کرتے اور اوورال equation تو ہمارے پاس ایڈ کر آئے گی تو ہم balance کرنے کیلئے کیا کریں کہ اس والی کو کر لیتے ہے کہ ہم 2 لگ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہو جائیں ہمارے پاس ھائیڈروکسل ائنز اور نیکل ہمارے پاس balance ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا پڑ گا یہاں پر بھی ہمیں 2 لگانا پڑے گا یہاں پاس یہاں پر کیا ہوگی balance equation آگ ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ ان کو overall reaction لانے کیلئے دونوں equations کو add کر دیتے ہیں یہاں پر ان equations کو add کریں گے تو ہمارے پاس result آجائے گا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر 2 electrons ہیں اور یہاں پر 2 electrons ہیں یعنی کہ ایک reactant side پہ دوسرے product side پہ تو یہ 2 electrons سے cancel ہوگئے پھر یہ دیکھئے کہ hydroxyl ions ہیں ایک product side دوسرے کے reactant side پہ یہ cancel ہوگئے اب باقی چیزیں بچھتی ہیں ان کو ہم یہاں پر لکھیں گے کہ ہمارے پاس cadmium ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ nickel oxide hydroxide اس کو بھی ہم یہاں پر منشن کیا پھر ہمارے پاس product side پہ یہاں پہ ایرو بھی یہ سے لیتے یہ ہمارے پاس product side پہ cadmium hydroxide ٹھیک cadmium hydroxide آیا اس کے positive sign آئے گا یہاں نکل hydroxide یہاں پہ نکل hydroxide کو منشن کریں یہاں سے لکھا نکل hydroxide تو اوبرال reaction ہمارے پاس اس طرح سے آجاتا کہ cadmium ری ایکٹ کرتا ہے نکل اکس 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 ہمارے ہمارے پاس کیا بن رہا ہے cadmium hydroxide بن رہا ہے نکل hydroxide بن رہ اچھے یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھ لیں کہ cadmium بھی ہمارے پاس solid تھا نکل oxide hydroxide یہ بھی solid cadmium hydroxide جو بن رہا ہے یہ بھی solid آتا ہے اور نکل hydroxide بنتا ہے یہ بھی solid آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر دیکھا اوبرال reaction میں یہ چیزیں ڈیپوزٹ ہو جاتی ہیں جو ڈیپوزٹ ہوتی اس کے بعد ہم ڈیسٹارجنگ یہ تو ڈیسٹارجنگ میں ڈیپوزٹ ہوئی پھر ہم ریچارجنگ کرتے ہیں ان کی تو reverse reactions ہوتے اور ہمارے پاس واپس ہمارے electrodes and cathodes آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے آج nickel cadmium cells